سارا کیا ہو گیا اممہ دروازہ کیوں بند کر لیا ہے ارے بات ہی اتنی خوشی کی ہے کہ تمہیں کیا بتاؤں ہسنے کو دل چاہ رہا ہے اممہ وہ جگ جگ جیو خوشیاں ملیں پھولو پھلو سب کے دل میں راج کرو ہو گیا اب مجھے بتائیں بات کیا ہے ہبا نے رشتے سے انکار کر دیا بچوں نے انکار کر دیا تو اور کیا لیکن بچوں نے انکار کیوں کیا تیری ماں نے تیری ہی ایسا چلایا کہ ٹھک کر کے جا کے نشانے پہ جا بیٹھا اب تو اکیلی اس گھر میں راج کرے گی ایسے کیسے اممی ان لوگوں نے شارم بھائی کی شادی نہیں کروانی کیا ارے تب کی تب دیکھی جائے گی شکر ہے کہ اس ہبا سے تو جان چھوٹی اس نے تو تجھے اس گھر میں دم نہیں لینے دینا تھا اپنی اچھائیوں کے قصے سناتی رہتی اور پورے گھر پہ راج کر لیتی لیکن اب صرف پر صرف تو راج کرے گی بس اب تیرے اباں مجھے فون کرنے کی اجازت دے رہے ہیں قسم سے مجھ سے تو انتظار ہی نہیں ہو رہا میرا دل بیٹھا جا رہا ہے سنو میں آپ نے پوچھ کے آدھیوں سے ٹھیک ہے امی اگر ابو نے پوچھا بجو نے انکار کیوں کیا کیا جواب دیں گے آپ پھر ارے واہ آپ تو شائر بن گئے میں شائر تو نہیں مگر اے حسین جب سے دیکھا میں نے تجھ کو مجھ کو شائری آ گئی اچھا اچھا بس بس اب کافی رات ہو گئی ہے میں فون رکھ رہی ہوں اچھا مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا ہاں ہاں آپ کو تو کب پتہ ہوتا ہے جان پر تو میرے بناتی ہے بتا ہے آج کل ماما مجھے کتنا نوٹس کر رہی ہے اب یہ تو محبت ہے جناب لاک جتن کرو چھپائے نہ چھپے گی اچھا چلو بس آپ سے تو باتی کروا لو میں فون رکھ رہی ہوں اچھا جی ہاں تو رکھ دو آپ رکھیں فون میں کیوں رکھوں میں دو نہیں رکھوں گا تمہیں رکھنا ہے تو رکھ دو یاسر ایدا تم بھی نا اپنی بات منوا کے رہتے ہو اچھا کل میلے شام کو پاچ بجے نہیں نہیں یاسر لاس ٹائم بھی کافی دیر ہو گئی تھی اچھا اس پر بابا فکا لیٹ نہیں ہوگا پاچ بجے ملنے ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے گوڈ نائٹ اللہ پیس موسیقی 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 نا نہیں راجہ بھائی میرے گھر پہ نہیں شیری کے گھر پہ اور ہاں پیسے لے کے آنا سمجھے ہاں ہاں بے فکر ہو جائے میں پیسے لے کر رہوں گا ویسے کتنے پیسے ہو گا ڈیر لاک ڈیر لاک اتنے بھہنگے بھرٹس ہاں پھر تو دیکھنے کا بھی لیوں گے میں آتا ہوں آٹ بجے ہاں پکا اوٹھ گئے مسٹر کہاں تھے جناب کل رات پر اور یہ کیا روٹین بنا رکھی ہے دن بھر سونا رات بھر جاغنا پتہ ہے ماما مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی کتنی قوس کی انہوں نے تمہیں لیکن آپ کو آپ کو تو فرصت ہی نہیں بتاؤ کہاں تھے کل رات پھر یار انہیں سارے سوال تم نے ایک ساتھی بوچھ لیا سانس تو لے لیا کرو تھوڑا سا زیادہ باتیں نہ بناو چلو ماما تمہیں بلا رہی ہے ماما بلا رہی ہے کوئی خاص بات ہے کیا اچھا تو اب جناب سے ملنے کے لیے کوئی خاص بات ہونی چاہیے کچھ نہیں تم سے ملنا چاہ رہی ہے اچھا تم جاؤ میں آرہوں فردی تم ٹھیک تو ہو نا ہاں ہاں چلو تم میں آرہوں اچھا چلو میں نیچ انتظار کر رہی ہوں ویسے بھی ماما چائے پہ ویٹ کر رہی ہے کیا ہوگا جا رب بہت بورا فاج گائے میں پیسوں کا انتظام کہاں سے کروں گا میں مجلے ہوں گا کہ بہت بڑا کیا میں کیوں دھمکانے لگی اسے دیکھیں کاسم صاحب یہ بات تو میں بھی اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ رشتہ ہبا کے لیے آیا تھا یہ علیدہ بات ہے کہ وہ میری بیٹی سارا کو بھی پسند کر گئے اب ہبا نے کیوں انکار کر دیا ہے اس بات سے میرا کیا لینا دینا ناسا بگو تم اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ اس معاملے سے تمہارا کیا لینا دینا نہ آپ کیا اگلوانا چاہتے ہیں مجھ سے وہ پھر سیدھی سی بات ہے کہ گھر میں رسم کا ذکر ہو رہا تھا ہو سکتا ہے ہبا نے یہ سن لیا ہو اور اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہو کہ تیاری میں کتنا خرچہ ہو جائے گا اسی لیے اس نے شادی سے انکار کر دیا حالانکہ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ جس طرح کی تیاری میں اپنی سارا کے لیے کروں گی ویسی ہی ہبا کے لیے بھی کروں گی خیر میں تو جاری ہوں سارا کے پاس اس کے کمرے میں کہ بس میں نے کہہ دیا وہ آپ کو دوا دے دیتی ہے آپ آرام کریں خامو خامو پریشان موسیقی 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 پیسے لیا ہے میرے پیسے دو آج نہیں رہا چل موبائل نکال موبائل نہیں موبائل کو رہنم دو پیسے رنجھ کر دوں موبائل نکال راجہ بھائی کیا ابھی تو یہ موبائل لے جا رہا اور اگلی بار آیا میرے پورے پیسے نہ دیئے تو اس سے بھی برا حال کروں گا دے رہا